بیان فرمائی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ربی کا لفظ نہیں فرمایا ربی ہوتا ہے اے میرے رب یعنی کہ میں اکیلے دعا مان رہا ہوں اے میرے رب لیکن ہر جگہ ہے رب بنا جہاں بھی آپ دیکھیں گے رب بنا کا لفظ ہے اے ہمارے رب یعنی کہ جو دعا میں مانتا ہوں میں اپنی طرف سے پوری امت مسلمہ کے طرف سے بھی دعا مانتا اور اس میں ایک مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ جس نے ایک نیخی کی جس نے ایک نیخی کی اور دعا کسی کے لئے دعا کرنا بھی نیخی ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ہر نماز میں تو الحمدللہ دعا تو مانتے ہیں چاہے انفرادی مانتے ہیں اجتماعی مانتے ہیں یہ دیگر مسئلہ ہے ہر مسئلہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے ضرور دعا مانتا ہے چاہے وہ اکیلی مانتا ہے لیکن لفظ تو اجتماعی استعمال کرتا ہے رب بنا اے ہمارے رب یعنی کہ پوری امت کو داخل کرتا ہے تو اس میں ہمیں ایک مسئلہ کا خیال رکھنا ہے یہ کہ ہمیں یہ نیت کرنے ہے جب بھی میں دعا مانگوں گا جب بھی میں دعا مانگوں گا تو پوری امت یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے امتیں آئی ہیں اس کے بعد یہ امت محمد یا قیامت تک آنے والی قیامت تک آنے والے ہر مومن مومنات اور مسلمین مسلمات اس دنیا میں جتنے بھی آئیں گے ان تمام کے لئے اس دعا کا شیر اس دعا کا صلح اس دعا کا بدلہ یہ دعا جو میں مانتا ہوں اس کا سواب اس تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم تو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری دعا کو بھی قبول کریں گے مسئلہ تو یہ ہوگا کہ آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمان دنیا میں آئے کوئی کلکلیٹ نہیں لگا سکتا تعداد نہیں کر سکتا کوئی کونٹن نہیں کر سکتا گب نہیں سکتا اب مسئلہ یہ ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے کتنی امت بے شمار جس کا ہم کبھی اہاتہ نہیں کر سکتے گنتی نہیں کر سکتے تو اب جب ہم گنتنی گنتی نہیں کر سکتے پھر ہم ایک وقت میں ایک دعا کریں ایک وقت میں جب دعا کریں اتنے سواب ہمیں ملی گے اتنے لوگوں کو یہ ہماری دعا کا سواب ملے گا اب قیامت تک ہم کتنی نمازیں جب تک ہم زندہ ہیں کتنے نمازیں پڑھیں گے آپ ہی حساب لگائیں پچاس سال میں ساٹھ سال میں بلوگت سے لے کر ساتھ سال کی ستر سال سو سال تک کی عمر میں ہم کتنے فرض نمازیں پڑھیں گے اس وقت ہم دعا کریں گے پھر ہم تحجد میں دعا کریں گے پھر ہم اتحاری کے وقت دعا کریں پھر ہم اجتماعات میں دعا کریں گے پھر ہم نکاح خانیوں میں دعا کریں گے اس پوری دعاوں میں ہم پوری امتوں کو جب شامل رکھیں گے اب اللہ تعالیٰ نے فرنہ تم جانے کسی کے ساتھ ایک نیکی ایک نیشی کی فلاہ و اشرہ انسالیات اس کو میں دس نیا کیا دوں گے دس لیکن یہ یقین کن کو تھا یہ یقین پکہ صحابہ کے اندر تھا صحابہ کو بلکل یہ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما لاری وفی ذالک الکتاب لاری وفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں انہیں کہ پوری کتاب میں پوری شریعت میں کیونکہ پوری کتاب جو شریعت کا نچوڑ ہے اور پوری کتاب کا ہی نچوڑ جائے سور فاتح ہے تو اس پوری شریعت میں کوئی شک نہیں ہو سکتی ہے اب صحابہ کے اندر اس طرح یقین تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب ذاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کو ایک بار میٹھے کھانے کا دل چاہ تو حضرت علی جو ان کے شوہر کے ان سے کہا کہ مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں کوئی میٹھی چیز کھاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بازار سے ایک انار کا دانہ میٹھا انار کا دانہ لے کر دیا ابھی وہ گھر میں تھا کھانے کی تیاری تھی حضرت علی باہر چلے گئے کوئی فقیر آیا کوئی سائل آیا دروازے پر دستکت حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ یہ تو مانگنے والا یہ تو فشائل ہے اب میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لئے وہ انار کا دانہ اٹھایا اور اس کو دے دیا کتنی قربانی دی کہ جو دل چاہرہ تھا خود کھانے کو کہیں دنوں سے اور وہ کیا کیا کہ وہ دانہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لاکر دیا تھا وہ اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا اب دیکھو یقین کہاں سے بدلتا ہے تو حضرت فاطمہ کو یقین تھا رwynد کہ اگر میں نے ایک نیکی کی اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں دس نیکیہ دیں گے کیوں گے اللہ تعالیٰ عن فرم من جا ابی بالحسنہ جس نے ایک نیکی کی فلاہو عشر ان سالیہ تو اس کے لئے دس اس جیسے دس نیکیہ ملیں گے اس جیسے دس سوال ملیں گے تو اب مجھے اس کے بدلے میں دس انار اللہ تعالیٰ دے دے گا کوئی شک نہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ نے دس انار حدیع میں لے کر آئی اور حضرت علی اٹھے اور ایک انار کا دانہ کھا لیا اور نو گھر بھیج دے تو حضرت فاطمہ نے وہ نو انار کے دانے نہیں پک کیوں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کی اس کو میں دس دوں گا کہ نو کیسے مجھے مل رہی یہ کہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پک یہ دس بھیجے ہوں گی میں تو ایک انار کا دانہ کھا چکے گیا تھا دس تو ملنے تو حضرت علی نے کہا کہ ایک دانہ میں نے کھا لیا پہلے تو اسرار کیا پہلے کہا کہ میں نے کھایا نہیں ہے اتنے ہی آئے تھے کہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وہ جوٹا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دس دانے ہو سکتے تو حضرت علی نے کہا کہ واقعی میں دس آئے تھے اور میں نے ایک کھا لیا اور یہ دس بچے یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو محنت چڑھتی وہ محنت ہمیں بھی جاری کرنے جس سے دین وجود میں آتا ہے وہ محنت کیا ہے اللہ ہی سے مدد مان یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی فکیر کے پاس کسی درویش کے پاس کسی مزار پر کسی ولی کے پاس کسی بڑے عالم سے مدد نہیں ماننی کیوں اللہ ہی سے مدد مان وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور اسی سے مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس انسانیت کو بنایا ہے اس انسانیت کو سمجھانے کے ایک آیت نازل فرمائی ہے وہ یہ ہے بے شک یہ انسان کتنا ناشکر ہے اس انسان کو سمجھانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب اس بندے کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو پہلے مضمون بیان کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لئے پچھلے احسانات گنتا ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ فلانی موقع پر میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کو معلوم نہیں تھا آپ یتیم تھے میں نے آپ کو فرمال دار بنا دیا آپ کو فلانی باور میں فسے تھے آپ کو کفار تانہ دے رہے تھے میں نے آپ کو وہاں سے نکالے میں نے آپ کو وہاں پر بری کیا حضرت عائشہ کو تحمت لگی میں نے اس کو بری کیا یہ پچھلے احسانات گنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے جب کاخروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو یہ محمد جو کہتا ہے یہ رب ہمارا ہے اللہ ہمارا ہے اللہ سنتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں وہ تو دکھتا نہیں کہ وہ کون سا رب ہے لہذا اس اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا اس اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا یعنی کہ تانہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا گھرانی بھدرکا چلو کوئی بات نہیں کافر تو تانہ دیتے ہیں ان کا تو کامی تانے دینا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنوں کا تانہ انسان کو زیادہ چھوڑتا ہے اپنوں کا تانہ انسان کو زیادہ چھوڑتا ہے تو حضرت گھر سے جب تانے تانے ہی بلکہ حضرت ختیجت القبرہ